اسلام علیکم ناظرین اکرام خالد عزیز اور سالد منگیال پاکستان ڈسکیشن ایکسچینگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ ہم نے راولپنڈی کے مختلف حلقاجات کے تجزیات بھی آپ کو دیئے اور اس کے لاوہ کو اور سارے امیدواران کے انٹروڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش دیئے ناظرین آج ہم بات کریں گے نیشنل اسمبلی کے حلقے اور صوبائی اسمبلی کے وہ حلقے جو کہ زلہ چکوال میں آتے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھ لیتیے کہ چکوال اور طلعگن دونوں کیونکہ طلعگن زلہ بن چکا ہے تو آپ اس کو بھی ہم کیونکہ پریویسکی یہ تحصیل کی چکوال کی لیکن آپ وہ زلہ بن چکا ہے چکوال شہر کا ایک حلقہ ہے نے فیفٹی ایٹ بہت اہم حلقہ ہے اس میں چکوال سیٹی چکوال کی تحصیل کا کچھ علاقہ جو آپ سیدن شاہ تحصیل اور تحصیل کلر کا حال شامل ہے نے فیفٹی ایٹ ایک طویل عرصے سے ایک بہت انٹریسنگ حلقہ رہا ہے اس کے نمبر بدلتے رہے مگر اس میں مجد تارک وال اور ان سے پہلے یہاں سے ان کے سسر اور ان کے غالبر ان کے سسر اور ان کے چچا جنرل عبدالبدید ملک بھی یہاں سے الیکٹ ہو کے نیشنل سامنے تک پہنچے ہیں اس وقت اس حلقے میں کیا صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے امیدوار اب ہم ان کو شاید پی ٹی آئی کے امیدوار نہ کہہ سکے کیونکہ آزاد حصیت میں لڑے ایاز امیر بھی موجود ہیں صاحب صاحب بہت اہم الکا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ دو بہت ہیوی ویٹس کا یہاں پر مقابلہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ الکا این ای فیفٹی ایٹ نمبر مختلف ادوار میں بزلتے رہے ہیں آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہت عرصہ پہلے نائنٹی کی دہائی میں جنرل عبد المجید ملک یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں مفاقی وزیر رہے ہیں اس کے بعد بعد میں تارک بال ان کے بتیجے بھی ہیں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی الکے سے جنرل مجید ملک کے بیٹے کیسر مجید ملک نے بھی کاغذات جمع کرائیں بلکہ پہلی جو لیسٹ آئی تھی اور پہلے شنود یہ تھی کہ شاید ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا بعد میں پھر میجر تار کیونکہ پہلے رہے ہیں تو اس کے بعد فائنل وہ ہو گئے ہیں تو انہیں بھی کاغذات واپس نہیں کی ہیں لیکن ان کی کمپرومائز ہو جائے گا یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کروں کہ یہاں سے ذرفکار دلہ بھی امیدوار ہیں اور جیسے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں ذرفکار دلہ پٹی آئی کے امیدوار تھے اور انہوں نے ایک لاکھ پچمنہزار ووٹ بھی اصل کی اس دفعہ وہ انہوں نے چونکہ پٹی آئی سے الاد کی اختیار کی تھی اور بالکل آخری دنوں میں ان کو پاکستان پپس پارٹی کا ٹکل دیا گیا ہے تو ذرفکار دلہ جو ہیں ان کو آخری دنوں میں کاغذات انہیں نے جمع کروائے ہوئے تھے بالکل آخری دنوں میں ذرفکار دلہ کو پاکستان پپس پارٹی پارٹی میٹیرین کا ٹکٹ دیا گیا ہے اس سے قبل راجہ رزوانڈ ڈھوت کو پاکستان پپس پارٹی نے نمزاد کیا ہوتا پھر اس کے بعد ان کو نمزاد کیا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ پیچھے آٹ گئے ہیں ایاز امیر سبھی لوگ جانتے ہیں بہت محروف شخصیت ہیں ان کا چہہرے سے سبھی لوگ واقف ہیں ایاز امیر صاحب یہاں سے سبال سے ایک دو دفعہ دو دفعہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں اور غالباً دو دفعہ ہی ایم بی اے بھی رہے ہیں یہ نون لیگ سے پہلے ان کا تعلق تھا ایاز امیر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جب منتخب ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کئی سب سے زیادہ لیڈ جو ہے نا سب سے زیادہ ووٹ جو ہے نا پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے امیزوار کے طور پر انہوں نے دولفقار دولا نے یہاں سے ایک لکھ پچپر نہزار ووٹ لیا تو جو رن ار اپ کین ڈیٹ سے مجھے تاریخ وال انہوں نے لیا ایک لکھ تیس ازار اس ان کے سب سے لکہ چکوال میں مومی طور پر جو ووٹس کی ریشو ہے یعنی جو ووٹ پول ہوتے وہ بہت زیادہ ہے 58% یا سمجھتے ہیں بہت ہی یہ ریشو ہے یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہے چکوال کے لوگوں کی یہ وہ انتحابی عمل میں ہوتا ہے اچھا یہاں سے اب یہ پی ٹی آئی کے ہی نومنیٹیڈ کا ایڈیٹ ہے عیاز امیر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عیاز امیر صاحب کو بہرحال ایک چیز کا ایج حاصل ہے کہ وہ ان کا ذاتی ایک حلقہ اثر ضرور ہے کیا سمجھتے ہیں عیاز امیر کے والد ایک دفعہ امپیئر ہیں برادی بھی ان کی ہے دوسرا یہ ہے کہ عیاز امیر کالم نویس ہیں بہت اچھے انکر ہیں پرانے جنرلسٹ ہیں اور ان کی برادری کا بڑا رول ہے پھر بڑے دبانگا آدمی ہیں وہ کیونکہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ موں پہ کہہ دیتے ہیں بعد میں ان کو شاید اس کا خمیازی بھی بکنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں تحریک بال کا آپ نے ذکر کیا ہے پرانے مسلم لگی ہیں لیکن اگر بات ہم دلے کی کریں تو شاید بیکگرون میں اگر جاؤں تو ماضی میں ظلفقار دلہ بھی ایم پی اے نے ہیں مسلم لگ نون کے بلکہ ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ تو انسار لیلی خان کی سفارش پہ انہیں ٹکٹ ملا تھا اور دوزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہیں اس میں ظلفقار دلے نے نون کا ٹکٹ حاصل کیا تھا بعد میں مخصوص الات کی بنا پر انہوں راتوں رات ان کو ٹکٹ ملا ہے پیٹی آئی کا اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک لاکھ پچپنہ ہزار ونہیں ووٹ بھی کیا اچھا یہاں اب ایک سوال آئینا ایک زمانہ تھا جب چکوال میں فوجیہ بیرام صورت میں یا ایک اور صاحب لیاقت جی چوہی لیاقت چوہی لیاقت اور پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ووٹ تھا اب پیپلز پارٹی چکوال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کر سکتی ہے چکوال میں یہ ہے کہ سردار عزر عباس اس کے پریزیڈنٹ ہے بڑا وہ ورک بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کتھا رکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنڈی ڈویئن میں یہ آپ سیاسی طور پر کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ پرویز اشرف جو اپنے حلقے میں بڑے مضبوط بھی ہیں اور ایک دفعہ وہ ملک کے وزیراعظم بھی رہے ہیں اب بھی وہ سپیکر کومی اسمبلی تھے لیکن آپ یہ ڈویئن کے بھی صدر رہے ہیں مرکزی سیکرٹری بھی رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے لیکن پنڈی ڈویئن میں پاکستان پیوز پارٹی کو کوئی مضبوط نہیں کرتا تو شاید اس کی یہ وجہ ہے اگر آپ نوے والی دائی کو دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ٹک ٹو کی تقسیم میں اس میں بڑا اور آپ نے دکھا ہوا جس طور میں بیزیر بٹو شہید کے ساتھ میڈم نائد خان تھی تو اس وقت پسند و نا پسند کی وجہ سے ٹکر دیئے جاتے رہے جس کے وجہ سے لوگ مایوس ہو کر مختلف پارٹیوں میں چلے گئے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان پیوز پارٹی کے نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں بالخصوص جو الیکٹیبل لوگ جو ہوتے تھے اور جو ایم این اے ایم پی اے لیول کس وہ مستی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی میں انہوں نے وجہ نہیں کر دی پی ٹی آئی بنیائی دور پہ پی ٹی آئی کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑا انٹرسنگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی اندر پیپل پارٹی کے جو نظریات کے لوگ تھے یعنی پی ٹی آئی نے یہ بڑا کمال کیا انٹی نون جتنے بھی لوگ تھے بلکہ آپ کہہ لیں یعنی پی ٹی آئی کے مخالف جو لوگ تھے یوں بھی کہہ لیں کہ پرو یعنی سینٹر یعنی جس کو ہم دانے بازوں کی جمعہ ووٹ کہتے ہیں وہ بھی اس میں آ گیا اور انتہائی لیفٹ کا ووٹ انتہائی لیفٹ سے مراد دے نہیں کہ جیسے یعنی جو کمینس نظریات اس کی بات بھی انتہائی لیفٹ مراد میں یہ ہے کہ وہ ووٹ جو لبرل بلکہ اس کو آپ کہہ لیں نیو لبرل جو بہت لبرل بلکہ ایسے یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک کمال ہے کہ انہوں نے اس ووٹ کو یک جا کر لیا اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کے لیچے دو پی پی اٹیس اور پی پی بائس بھی آتی ہیں دو سیٹھیں ہیں جو ایک سیٹھ ہیں جو کہ سوہاوہ چکوال اور دوسری جو شہر اور اس سائٹھ سے تو وہاں پر آپ تنمیر اسلام سے تھی ہیں پرانے مسلم لیگ نون کے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن میں انتائی مشکل علاقات میں انہوں نے انشیس جیتی ہے تھوڑے سے کچھ سو ووٹوں سے بہرحال وہ جیت گئے تھے اس سے قبل وہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں اس سے قبل ان کے والد ملک اسرم سیٹھی صاحب تھے وہ یہاں سے انتخاب لڑتے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہیں تارک کالس یہ بھی آئی گے کہیں دیلے ہیں گزشتہ انتخابات میں ہمیں الیکشن انہوں نے لڑا تھا لیکن وہ ان سے رہ گئے تھے تارک کالس یہ دوسرا تیسرا ان کا الیکشن ہے بلکہ ایک آدھ کوئی زمنی الیکشن کسی وجہ سے یہاں پہ ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ایسا لیا تھا بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ تارکی لبیک نے یہاں سے بڑا بہت حاصل کیا تھا دوزار اٹھارہ میں اچھا تارکی لبیک کا یہاں پہ ووٹ ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تارکی لبیک تارکی لبیک کے لئے سے تو ہر جگہ پہ اپنا اپنا ایک شیر تو ان کا ہے ووٹ کا لیکن چکوال میں چونکہ کچھ اٹک میں اس رہی اٹک میں تو یہ ملکہ ہے نا سارے تلہ گنگ ہو گیا یہ یہ نردیک نردیک ہے نا تو ان کا بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ لاؤر سے پہلے ان کا یہاں پہ بڑا سرور صوف بھی تھا اور پڑی مساجد میں ان کا وہ جا رہا ہے وہ ایک اچھے مقرر بھی تھے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بات ہوتا ہے چکوال نے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہ زیادہ تھا بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور وٹ آوت ہیں یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا ایڈوکیشن نے پیسی ریٹ بہت آئی ہے چکوال کا بہت آئی ہے یہ بھی بڑی ایک تعداد تاریخ بات ہے تو موسٹلی لوگ چونکہ اس کے آرمی پرسن ہیں اور بہت زیادہ جرنیل ہیں چکوال سے آپ نے دیکھا ہوں گا تو زیادہ آرمی میں دیگر سیبسز میں سیبل سیبسز کے اندر پولیس کے اندر بہت شمار میکمومنٹ تو زیادہ لوگ پھر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں اچھا چکوال اگر آپ میرا چکر وہاں لگتا رہتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ چکوال میں ڈیویلپمنٹ بھی بہت ہو چکی ہے چکوال میں لوگوں میں پولیٹیکل اویرنیس بھی بہت میں کچھ عرصہ پہلے وہاں گیا تقریبا آپ سمجھ لیجئے دو ماہ پہلے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر لوگوں میں بہت پولیٹیکل اویرنیس ہے سیاسی پخشت کی جسے کہتے ہیں آویرنیس دیکھیں چکوال زولپینی شرمباد کے قریب ترین ڈس تک ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہت اچھی محکموں میں بڑے افیسر ہیں ان کے اور تعلیم کا بڑا وہاں پہ ہے تو فطری بات ہے وہاں پہ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چکوال میں شروع دن سے کئی دہائیوں سے چار دہائیوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی سیاسی جو آہ نا آویرنیس جسے آپ کہتے ہیں وہ بہت زبردست ہے اور اسی وجہ سے وہ جو ٹارنہ اٹھا کہہ رہے تھے وہ بھی اچھا چکوال کی ایک اور بہت اہم شخصی ہے جو کہ آپ آہ نا فیفٹی نائن سے ہمیں دوار ہیں وہ صدار علام عباس صدار علام عباس ناظرین جیسے کہ جانتے ہیں کہ صدار صاحب آپ بھی جانتے ہیں ایک بہت لما پولیٹیکل کیریہ رویٹ سو پچاسی کے بعد اور پھر دو ہزار ایک میں ناظم پھر دوسری بار پھر ناظم پھر ناظم صدار صاحب کے مقابلے میں قدرے ایک نیا نام ہے یہ صدار صاحب لڑا ہے الیکشن طلعہ گن سے طلعہ گن کم کھکوال کم کھکوال اچھا یہاں سے جیسے ہمیں معلوم نہیں کہ توجہ پر بھی زلائی قلے اہمینے نہیں رہے چکے آپ کیا سمجھتے صدار علام عباس کیا رول کر سکیں دیکھیں صدار علام عباس ایک بڑے سیاسی گرانے کے فرض ہیں اور جیسا ایٹی فائیو میں پہلی دفعہ وہ ازادہ سی ایٹ سے ایم پی اے منسخیب ہوئے اس کے بعد ایٹی ایٹ میں پھر وہ اس میں آگے پیورٹ پارٹی میں پھر نیکس ٹیم پھر بنے اس کے بعد پھر اور یہ بھی ہے صدار صاحب وقت اور موقع کے حساب سے مختلف پارٹیاں بھی انہوں نے جائن کی ہیں پیورٹ پارٹی میں رہی ہیں کاف لیگ کا آپ نے ذکر کیا دوزار ایک والے انتخابات میں آپ نے دیکھا ہوگا اور بڑا یہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ دوزار ایک میں ڈسٹرک ناظرین کے لیے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مرکز رہا ہے اس لیے کہ جنرل مجید ان کے مقابلے میں تھے اور جنرل مجید کی میٹرک کی سنت کا مسئلہ تھا اور وہ بڑی ڈسکشن ٹی وی پہ بھی ہوئی چونکہ وہ کئی دفعہ سے پہلے وہ فاقی وزیر رہ چکے تھے چونکہ وہ الیکشن لیٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی میٹرک کی سنت کی وجہ سے اس وقت پتا ہے مشرف دور میں میٹرک چونکہ لازمی تھی تو اس کے بعد پھر یہ اس طفح بنے تھے پھر دوسرے ٹرنیور میں پھر ستار کلام بات اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاف دور میں مشرف والے دور میں بلدیات کا سسٹم تھا جو ناظم کا بلخصوص ناظم کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسٹرک ناظم تفصیل ناظم کے پاس اتنے زیادہ اختیارات تھے کہ اس وقت ایم این اے اور ایم پی اے کے ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے تھے تو اس وجہ سے وہاں پہ ڈوائرپنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ سیمین ٹھیکیس اس کی دور پہ لگیں وہاں پہ اور اس کے لئے اور بہت سارے کام ہوئے اس میں بلکہ ہوا تھا پلانٹیشن کی گئی تھی زیتون کی اب وہ پودہ شاید پھل میں جائے اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سردار صاحب نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر پارٹی بدل لیا اور وہ نون لیگ میں شامل ہوئی آپ یہاں سے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت پائے گئے بنیادی طور پر سردار صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ نون لیگ میں تھے بعد میں ماحول ایسا بنا اور مشرف دور میں چونکہ وہ کبھی بھی کسی دور میں سردار صاحب نے اپنا الکا اور گروپ خالی نہیں چھوڑا ہے تو پرویز مشرف کے دور میں چونکہ دسٹرک ناظم والا سسٹم تھا تو پورے آپ یہ سمجھیں کہ وزیراعلا کے برابر اختیارات ہوتے تھے تو اس وقت انہ نے وہ چونکہ بطور دسٹرک ناظم الیکشن لڑا بعد میں تھے وہ نونی میں آگے تھے کچھ تھوڑے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ان کا کچھ ایسے لوگ تھے جو انہیں نے باقیدہ ان کا تعرف کروایا ان کی ملاقات کروای پھر انہیں نے شمولیت اختیار کی اور ہمارے ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ سردار گنام عباس صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا اور عمران خان نے ہمارے ذرائع کے مطابق بھی شنید بھی یہی ہے اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ تین دفعہ عمران خان نے ٹائم دیا وہاں جانے کا سردار صاحب نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا این وقت پہ عمران خان نے وہ دورہ کینسل کیا جس کی وجہ سے اسی غصے میں انہوں نے پھر پارٹی چھوڑ دی تھی کافی ارسا پھر وہ خاموچ رہے اس کے بعد دوبارہ نون نے رابطہ ان سے کیا آپ کو پتا ہوگا کہ صدر ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کے شباز شریف بزارتے خود ان کے پاس کیا تھے سردار صاحب کی ایک جو بھی اقدار ہیں ہماری ان کو چکوال کے لوگ اس کا پاس کرتے ہیں اور یہ فاتحہ خوشی غمی والا معاملہ خاص کر خوشی پہ تو شاید لوگ کر جاتے ہیں لیکن کسی کے غم میں شرکت نہ ہو تو لوگ مند کرتے ہیں اور ہماری سیاست دیسے بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس میں بہت اہمیت ہے کہ آپ کسی کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس حلقے سے یعنی کہ جو طلقنگ والا حلقہ ہے یہاں پر رومان احمد ہے پیٹی آئی کے چینٹیٹ اب بلکل نیا نام ہے بلکل نیا نام ہے آپ کیا سمجھتے چکے دیکھیں ایک بات سے تو نکار کرنا نمکن ہے کہ ووٹ بینک تو پیٹی آئی کا اچھا خاصہ ہے ہر جگہ پہ لیکن شخصیت کا بھی بڑا شخصیت کا بھی آپ نے پہلے ذکر کیا ہے ففٹی ایٹ کا تو وہ چکے تگڑے ہو میدوار ہیں دونوں تارک میجر تارک بال کا ایک سیاسی پاس منظر ہے آپ نے دکھا ہے کہ جنمجید کے دور سے وہ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں کس مطلب ہے اتار چوڑاؤ بھی آتا رہا روڈیوز وال بھی تو جیسے آپ نے ذکر بھی کیا انٹرو میں اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ایک لاکھ تیس بتیس ہزار دوزہ اٹھارہ کے لیکشن میں انہوں نے ووٹ لیا تھا اور آیاز میر دیکھیں ایک چیز ہے کہ آیاز میر گو بہت تگڑے امیدوار ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ان کی رائح چوہے ہیں وہ اسرانباد میں یہ چیزیں بڑی کونٹ ہوتی ہیں بزیر یہ بڑا تف مقابلہ ہوگا ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا تحریک لبیت اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے ذرفکار دلکہ کہ آیا پیبلز پارٹی وہاں سے کس قدر وہ ووٹر کو باہر نکالتی ہے یا اپنی طرف رغمت لاتی ہے پیبلز پارٹی کا تو جو نظر آ رہا ہے وہ تو سبھی کو نظر آ رہا ہے اگر پیبلز پارٹی کی عادت کو نہ نظر آئے تو نہ نظر آئے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیبلز پارٹی کے جو حالات ہیں تو فقال دلکہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بھی جانتا ہوں نے وہ پولٹیکل سین کے اوپر ان رہنے کے لیے انہیں کوئی نے کوئی ایک ٹکٹ چاہیے دوسرا ایک اور بات بھی ہے نا کیونکہ دوزار اٹھاران سے بائیس تک جتنا جو چار سال کا دور رہا ہے عمران خان کا تاریخ انصاف کا تو اس میں یہ ہے کہ انہ نے اپنے علاقے میں ترکیاتی کام وغیرہ بہت کرائے اور کیونکہ ظاہر ہے وہ حولی سولی تھے پھر وہ ظاہر ہے لیٹی فال کے ویوپروسی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں ان رہے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان پیوز پارٹی کی نسبت انہیں وہ شخصیت کا ووٹ بھی ملے گا یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ پی پی ٹونٹی ٹو سے سردار اکبار سردار افتاب اکبر بھی سردار افتاب اکبر جو ہیں سردار تابی جنہیں کہا جاتے وہ سردار غلام باس کے بتیجے بھی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سردار صاحب اس وقت ڈسٹرک ناظم تھے وہ تحصیل ناظم تھے اور پچھلے جو انتخابات میں جب ان کی آپس میں وہ ہوئی تو اس وقت وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے اور وہ تو ان کا بھی بڑا کردار ہوگا اس میں پی ٹی بی بائیس میں سے پی ٹی آئی کے امی دوار اچھے سٹرانگ امی دوار ہیں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بائیس چونکہ اس کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹو اور تھری چار علکے اس میں بائیس سے پہلے فنید تھی کہ ٹکٹ دیا جا رہا تھا سید نصار قاسم علماروف جوجی شاہ جوجی شاہ کو ایک ایج حاصل تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کے تو ووٹ ملنے ہی ملنے تھے اس کے علاوہ ان کی جو بہت بڑی وہاں آپ پتہ ہے آپ کو وہ گدی نشین ہیں تو ان کی جو گدی ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے جو ملیدین ہیں جو ان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کو بڑا اجازل تھا پاکستان تاریکنس بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ریسنٹلی دو دربائی میں جو نا چاہ رہے تھے بعد میں انتخابات کسی وجہ سے کینسل بھی ہو گئے تھے اس وقت عمران خان سے ون ٹو ون نسال کا سمال ماروف جوجی شاہ کی ملاقات بھی شروع انہیں یقین دلایا گیا تھا اب جی سنٹی جو ٹکٹوں کی تقشیم ہوئی ہے ظاہر ہے عمران خان جیل میں ہے اور جتنا مردی ہے جیسے ان کی خود بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آٹھ سو کچھ جو ٹکٹ سے تو فطری بات ہے مجھے تو اتنے زیادہ لوگوں کے نام یاد آتے ہیں اور نہ اتنا زیادہ مجھے ٹائم دیا گیا کہ میں اپنے اپنے بیرسٹر گور سے یا دوسرے جو شیر افرم ان سے میں کار سکوں ڈسکشن یا مشاورت جسے آپ کہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ میس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے پیر نصار جوچی کا ٹکٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے تو میرے خیال میں اس کا پی ٹی آئی کو نقصان بھی ہوگا کیونکہ وہ جس میجوار کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ بالکلی غیر معروف ہیں ناظرین آپ نے آج چکوال کی مفتگوز سنی چکوال کی کوئی رمائے تجزیہ سنا ہم اسی طریقے سے دیگر دیگر شہروں میں دیگر ازلا دیگر تحصیلوں کے تجزیہات کی آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا احساس گل کریں خالف عزیز اور ساجد بغیال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ